موسیقی 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 لیمیٹیڈ سنس تھائیں ہیں اور کچھ دن پہلے یا کافی دن پہلے یہ امید کی جاتی تھی کہ بچہ گھر پر ہی سرکشت رہے گا لڑکی لڑکی گھر پر سرکشت رہے گی اس کا پالن پوشن اس کا سکھ شاہ اس کا پوشن گھر پر ہی ہوگا لیکن وہ تمام پرستیتیوں کے باوجود چاہے وہ کسی پرکار کی پرستیتیاں ہو پریوار کے ٹوٹنے کی پرستیتی ہو یا پریوار میں ماں باپ میں سے کوئی بھی سوتیلہ ہو یا بار بار بچوں کو ڈاٹا جاتا ہے تو ایسے بچے گھر کے نکل کے چلے آتے ہیں اور وہ ہماری چائیڈ لائن اور بال کلیان سمیتی کے بعد ہم سے ان بالکہ گرہ تک پہنچ جاتے ہیں تو میری اپیل کے والی یہ ہے کہ بچہ لڑکہ لڑکی ہماری جو نابالک ہے وہ جتنی پریوار کے ساتھ سرکشت رہ سکتی ہے ان سنستاؤں میں اتنی سرکشت نہیں رہ سکتی کیونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کچھ سمیں کے لیے ان کو رکھتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کھلاتے ہیں ان کے پوشن کا دھیان رکھتے ہیں پڑھائی لکھائی کا بھی دھیان رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن چونکہ گھر پر جتنی بیوستہ بچے کی ہو سکتی ہے وہ اس پرکار کی بال سرکشن سنستاؤں میں نہیں ہو سکتی تو میرا سبی سے نویدن یہ ہے اپیل بھی ہے بلکہ کہ اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں بچوں کو اس سمیں لگ بھگ کرونا پینڈیمک ہے اس سمیں برابر بچوں کا دھیان دیں بچوں کو ڈانٹے نہ ان کی پڑھائی لکھائی کا ٹھیک سے انتجام کریں بچہ اگر کھیلنا چاہتا ہے تو گھر میں اس کے ساتھ کھیلنے کی بات کریں بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو بچے کی سنوائی ٹھیک سے کریں بچہ کھانا چاہتا ہے تو اس کے سامان جو اس کے ٹیسٹ کا ہے وہ پریوار کے ساتھ میں باتیں اس کو کھلائیں اور اس کو ٹھیک پرکار سے جو جمانے کی باتیں ہو سکتی ہیں جو ساماجک جیون کی باتیں ہو سکتی ہیں جو کورونا سے بچاؤں کی باتیں ہو سکتی ہیں اس کی جندگی کے لیے مولی اور سنسکاروں کی باتیں ہو سکتی ہیں یہ ہم سب پریواروں کو بتانے کیا ہو شکتا ہے تو اگر اس طریقے کی کچھ بیوستہ پریواروں میں کی جاتی ہے تو بچے وہیں پر پرنستھابیت ہوں گے گھر سے بچے نہیں نکلیں گے اور ان سرکاری سنسکاروں میں سرکار اپنی سنسکاروں کے آدھار پر پورے طریقے سے پریاس کرتی ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ٹھیک پرکار سے پرنستھابیت کریں تو میری سب سے اپیل ہے کہ ان بچوں کو اپنے پریواروں میں ہی وہ سرکشت ہوں اس کے لیے ان پر گہرائی سے دھیان دیا جانے کی آوشکتہ ہے سر مستر پردیش کے آنجن پدوں میں بھی کیا بال مطلب بال گرہوں میں اس طرح کی بیوستہ کس طرح کی بیوستہ کی جائیں گے ہاں مطلب نہیں بیوستہ تو پہلے سے کیونکہ بال سرکشن سنستھاؤں کو آوشک سیواؤں میں لے لیا گیا ہے تو اس لیے دھیان تو ان کے اوپر پورا رکھا جا رہا ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لگ بک دھائی مہینے بیٹھنے کے بعد اب آپ دیکھئے کہ تین مہینے ہو جائیں گے تقریباً تو اس بیچ میں کہیں بھی کوئی پینڈیمک کی کوئی خبر نہیں آئی تو وہاں سینٹیزائشن بھی ہو رہا ہے وہاں ہاتھ دھونے کی پرمپرہ بھی باقی ہے وہاں بچوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ان کو دوائی دینے کی بات بھی ہے لیکن چونکہ اس سمیں پینڈیمک بہت تیجی سے ہے اور آدیش بھی کر دیا گیا ہے تو باہر سے کوئی نہیں ملے گا سٹاپ بار بار نہیں آئے جائے گا وہاں کی پڑھائی لکھائی کے لیے باہر سے ٹیچر بھی ابھی نہیں آئیں گے کیول کانسلنگ بچوں کی ہوگی یا کیول ان کو لیے یوگ کی بیوستہ ہوگی یا تھوڑی بہت ان کو کانسلنگ کی بیوستہ ہوگی تو یہ آدیش تانپور کی گھٹنا سے پہلے ہی بل سرکشن آئیوگ نے یہ پورے کے پورے آدیش کر دیے ہیں کہ سب ہی کی سلہن چیکنگ کرائی جائے پوری چیکنگ کرائی جائے تاکہ کسی پرکار کی بھی کوئی بھی بچہ بچی اگر بالکہ وہاں اگر کوروڑا پورٹیٹی پائی جاتی ہے اور باقی سنستاؤں بھی تو اس کو ترن تعلق کر کے اور باقی کو سرکشت کیا جا سکے تو اس کے آدیش دے دیے گئے ہم نے بھی انیس تاریخ کو سب ہی جلاتے کاریوں کو ایک پرکار سے چٹھی بھیج دی ہے جس کی چٹھی کے آدھار پر مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہی کارروائی ہونے کی تیاری ہے